اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد عثمان مغل اس وقت میں موجود ہوں فیضاباد کے مقام پر اور زرائی انتظامی کی ہدایت پر فیضاباد کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ دبل لیئرز پر کنٹینرز جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں راولپنڈی پولیس کی جو نفری ہے وہ بھی یہاں پر تائنات ہے میرے پائیں ہاتھ پر مری روڈ ہے مری روڈ کو بھی مختلف مقامات سے بند رکھا گیا ہے شمساباد اور سکس روڈ کے مقام سے اس کو مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے لیکن آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ فیضاباد کے کیا مناظر ہیں اور ہائیوے ایکسپریکس جو ہے اسے کس طرح بند رکھا گیا ہے اور شہریوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور چلتے ہیں یہاں سے اور آپ دیکھیں گے یہاں پر کنٹینرز موجود ہیں اور یہ بلوکرز رکھے گئے ہیں تاکہ موٹسیکل سوار یہاں سے نہ گزر سکے اور یہ کنٹینرز کی دوسری سائیڈ ہے اسلامباد والی سائیڈ یہ آپ دیکھ لیں بڑے خوفناک اور خطرناک طریقے سے یہ کنٹینرز یہاں پر رکھے گئی ہیں اور اردگرد کی جو دکانی ہے وہ یہ کھلی ہوئی ہیں ہوتلز وغیرہ جو ہیں یہ کھلے ہوئی ہیں اور اب آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا مناظر ہیں اور بائیک پہ چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آگے بائیک پہ سفر کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو چکا ہے اور شہری بائیک کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سفر کرتے ہیں اور بائیک کے اوپر فیضاباد اگر کسی نے آنا ہے تو وہ کیسے آئے گا اور آپ کو چل کے بتاتے ہیں فیضاباد کا مقام بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہائی وے ایکسپریکس جو ہے وہ بھی بتائیں گے کہ کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور کنٹینرز کیسے لگائے گئے ہیں چونکہ یہ مین سنگم سمجھا جاتا ہے راولپنڈی اور اسلامباد کا اور آپ دیکھیں گے یہ بلوکرز رکھے گئے ہیں اور یہ بلوکرز سہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے اٹھا لیئے ہیں تاکہ آسانی سے یہاں پر جو ہے وہ راستے بنائے جا سکیں اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ راولپنڈیم چوک جانے والا راستہ وہ بھی مکمل طور پر بند ہے پیرودائی جانے والا جو راستہ ہے وہ بھی بند ہے سرویس روڈ جو ہے وہ بند ہے پکڑ دکڑ کا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ رات سے جاری تھا اور شہری جو ہیں وہ جو گلیاں یا دیگر جو متبادر راستی ہیں ان کا استعمال کر رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سرویس روڈ ہے اور اس سرویس روڈ کے اوپر بھی کنٹینرز جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ کنٹینرز ہیں اور اب آگے آپ کو یہاں سے مرکی بتاتی ہے یہ آپ دیکھیں گے سارے مناظر اور اس وقت بڑی تنگ سی ایک جگہ ہے جہاں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں کنٹینرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور متبادر راستے شہریوں کو نہ ملنے کی وجہ سے مشکلات کبھی سامنا ہے چونکہ اب ہم آگے ہیں مری روڈ سے ایکسپریکس وے پر اور یہ ایکسپریکس وے کن کن مقامات سے بند ہے انہیں کھنپول کے مقام سے بند رکھا گیا ہے اور جو کلہ خان کے مقام سے بند ہے قرال چوک سے بند کیا گیا ہے شکریال کے مقام سے بند کیا گیا ہے اور مین جو جگہ ہے فیضاباد جو ہائیوے ایکسپریکس سے ہے اور فیضاباد کے استعمال کرتے ہوئے لوگ اسلام آدھ کے اندر داخل ہوتی ہیں انہیں مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے موٹر سیکل کے اوپر آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ شہر کے اندر جو موٹر بائک چلانے والے لوگ ہیں جو شہری ہیں جو بائک یہ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سمن ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ لوگ جا رہے ہیں اور کافی دور سے لوگ چل کے یہاں پہ آ رہے ہیں کیونکہ جن سے کپے کنٹیڈرز موجود ہیں اس سے آگے کوئی گاڑی جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس گاڑی کا استعمال کر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں اور یہ ہم نے سرویس روڈ کے استعمال کیا اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اب یہ دیکھیں یہ گاڑییں یہاں پر موجود ہیں یہ پیرودائی والی سڑک پر اس وقت ہم آگے ہیں اور آپ کو دکھائیں کہ یہ کنٹیڈرز لگا ہوئے ہیں یہاں پر اور یہاں سے اس سڑک کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اور اسی طرح اب آپ کو آگے یہ پہلی سڑک یہ دوسری سڑک اور اب تیسری سڑک آگے جو مین ایکسپریکس بے کا لوگ استعمال کرتے ہوئے فیضاباد کی طرف جاتی ہیں یہ آپ دیکھیں گارییں یہی سے موڑ رہی ہیں کیونکہ متبادل راستے جو ہے وہ فرام نہیں کیونکہ اب ہم آگے ہیں ہائیوے ایکسپریکس پر اور بڑی مشہور و معروف یہ شہرہ ہے اور بڑی مصروف شہرہ ہے اور لوگ راول پلیس آنے والے جو ہیں وہ اسی شہرہ کا استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں لیکن آج دیکھیں یہ سڑک بلکل سنسان ہے موبائل فون سرویس جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے اور اب چونکہ اب یہ اس کا ایکسپریکس بے کا استعمال کرتے ہوئے فیضاباد کے قریب پہنچئے ہیں یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے اندر کا اور آپ دیکھیں گے کہ راؤنڈ آباؤٹ بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا لیف سائیڈ کا اور جو رائٹ سائیڈ کا راؤنڈ آباؤٹ ہے وہ بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا مین جو فیضاباد ہے آپ دیکھیں یہاں پر ڈبل لیئر میں یہاں پر کنٹینر لگائے گئے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اب چلتے ہیں فیضاباد پل کے اوپر اور آپ کو بتاتی ہیں کہ پل کے اوپر کی کیا صورتحال ہے اور دیکھیں شہری جو ہے وہ خود اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں اور یہ خود آ رہے ہیں یہاں سے اور سب سے زیادہ جو شہر کے اندر سب سے آسان سواری سمجھے جاتی ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شہریوں کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے موٹر بائک جو ہے وہ بڑی آسان سواری ہے لیکن آج شہر کے اندر صورتحال یہ ہے کہ راولپلی اور اسلامباد مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہے تو ناظرین ہم آگئے ہیں اس وقت فیضاباد کے پل کے اوپر کے ساتھ اب آپ کو ہم دکھاتی ہیں یہاں پر موٹر سائیکل لگائیں گے اور یہاں سے اتریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آگے تھوڑا سا آگے چلتی ہیں اور آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کیا صورتحال ہے اور یہاں سے اندازہ کریں کہ موٹر سائیکل چڑھانا بھی کافی مشکل ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے موٹر سائیکل چڑھائیں اور یہ ہم آگے ہیں فیضاباد کے پل کے قریب اور اندازہ کریں کہ موٹر سائیکل سواروں کے لئے بھی کوئی خاطرخواہ انتظامات جو وہ نہیں کیے گے لوگوں نے خود یہاں پر پتھر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور خود ہی راستے بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح یہاں پر جو گرین بیلڈ ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں اور گرین بیلڈ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ کر دی گئی ہیں ان کی طرف سے اور اس کے بعد ادارے یہ کہیں گے کہ احتجاج کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا اور یہاں ملتر گئے ہیں موٹر سائیکل سے اور یہ اب آگی ہے فیض آباد اور آپ دیکھیں فیض آباد بلکل سنسان ہے اسلام آباد جانے والی سڑک جو ہے وہ بند ہے تھوڑا سا آگے جلتی ہیں آپ کو پول کے اوپر سے بتاتی ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت سے فیض آباد کی اور میری لیف سائٹ کے اوپر اسلام آباد پولیس کو جو جو جوان ہیں وہ اس وقت درختوں کے نیچے بیٹھے میں ہیں اور کیونکہ ابھی تمام صورتحال جو ہے وہ سڑکوں کے لوا وہ معمول کے مطابق ہے اور شہر میں گاڑیاں بہت کم نظر آرہی ہیں کیونکہ متبادر راستے نہ ہونے کے وجہ سے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ شہر کے اندر ہی گھوم رہی ہیں اور جو موٹسیکل سوار ہیں گرین بیلٹ کے اوپر دیکھ لیں پٹ پات کے اوپر دیکھ لیں موٹسیکل ہی سوار آپ کو نظر آئیں گے لوگ دیکھیں جنہوں نے سفر کر رہے ہیں دوسرے شہروں کے لیے وہ بھی اسی طرح یہاں پر موجود ہیں اور بلا آخر ہم آگے ہیں فیضاباد پل کے اوپر اور یہ ہے فیضاباد کم مقام اور یہ سڑک جاتی ہے اسلام آباد کے لیے اسلام آباد پولیس کی یہ جوان یہاں پر موجود ہیں ابھی فیلال ریسٹ کر رہے ہیں درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں موٹسیکل سوار اور یہ سڑک بلکل سنسان ہے جو موٹسیکل سوار ہے اپنی مدد آپ کے تحادی کوشش یہ کریں کہ وہ متبادر راستوں کا استعمال کریں جو کہ نظامیہ کی طرف سے نہیں دیئے کہ خود ساختہ جو متبادر راستوں کا استعمال کر کے وہ کسی نہ کسی طرح سے منزل تک پہنچ جائیں تو یہ صورتحال ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو سنگم ہے فیضاباد اور شام کو آپ کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے شہر کی اور اسلام آباد کے راستوں کی بھی صورتحال بتائیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ علیہ وسلم